بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ڈو شائن فورسز اکیڈمی ڈیئر شونٹس آج میں آپ کے لئے بڑے زبردست قسم کے قسچن لائے ہوں جو کہ آپ کو پی ایم ای لانگ کورس ون فورٹی ایک میں بہت ہی کام آنے والے ہیں یہ لازمی پڑھ کر جائیں تاکہ آپ اچھے نمبر سکیور کر سکے اور آپ پاس ہو سکے تو چلتے ہیں ہم اپنے ٹیسٹ کی طرف پہلا قسچن ہے کارگل کرائیسیس یعنی کارگل کرائیسیس کا پیش ہوا تھا یہ 1999 میں ہوا تھا مشرف ایلیکٹڈ پریزیڈنٹ یہ 10th ہوا تھا آن 20 جونت تو یہ کب ایلیکٹ ہوا تھا یہ 2001 میں کونسا ایگریمنٹ سر مرتی مور دیورین دی ایفیس آف بریٹن اینڈ امیر تو کونسا ایگریمنٹ ہوا تھا یہ دیورین لائن کا ہوا تھا HBFC 5 بلاؤس میڈ اچھا گئی the day is known as یوم تکبیر تو یہ کونسا ایر تھا یہ 1998 ان سیونٹیت میں آگے آپ نے آنسر دینا ہے انڈیا بلاؤسٹڈ ان پکھران means راجستان تو یہ کسی ایر میں کی بات ہے تو یہ 1998 کی بات ہے ٹھیک ہے پاک انٹرڈ نیوکلر کلب آن 18th میں نیوکلر کب میں پاکستان کب شامل ہوا 1998 میں فرسٹ بینک آف پاکستان کونسا بینک ہے یہ ہے جی حبیب بینک defense day ہم کس date کو مناتے ہیں تو یہ ہمارا 6th September اور پاکستان defense day پاکستان جو پاکستان ایر فورس کا ہے تو وہ سوری یہ پاکستان کا جو defense day ہے تو وہ بھی 6th September بلکہ یہ کب سے منایا جا رہا ہے ٹھیک ہے defense day پاکستان is celebrated done پاکستان 6th September 6th یعنی کس time سے یہ بنائے جا رہا ہے تو یہ 1966 سے لے کر آن ورڈ بنائے جا رہا ہے Air Force day جس میں Air Force celebrate کرتے ہیں تو یہ ہے جناب 7th September Navy کا day celebration day that is 8th September number کشمیر day ہمیں بہتر پتا ہے کہ 5th February کو ہم کشمیر day بناتے friday was declared holiday holiday کب declare ہوا جنوری 1977 men abodo promulgated in abodo کب پیش آیا 1959 men proda came in 1949 1949 سے لے کر کب تک ہوا 1954 تک ویڈ crisis اکٹ گندم کے crisis کب پیش آیا 1952 کو اس کے بعد غوری غوری یہ کون سا میزائل ہے یہ surface to surface میزائل ہے اس کے بعد انزہ جو میزائل ہے یہ surface to ایر میزائل ہے اس کے بعد tribal areas کی total تداد 11 ہے پاکستان نے بد دو کیا سیٹو سے 1973 میں یہ ابریویشن کو مشکل نہیں ہے ساؤت ایس تیشین تریٹ ارگنیزیشن اس طرح کی آپ پہ تلاش کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے انکہ اگر کہیں مسئلہ آتا ہے تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں کر دیا کریں تو میں آپ کو وہاں پہ آنسر دے دوں گا پاکستان لیفٹ سینٹو ان مارچ مارچ 1979 میں پاکستان نے سینٹو کو چھوڑ دیا سینٹرل ٹریٹی ارگنیزیشن جو ہے اس کے بعد پہلے پاکستانی فتح کیا تو وہ ہے ناصر شبیر capital آف پاکستان ٹھیک ہے واس شفٹیڈ فرم کراچی ٹو اسلام آباد یہاں پہ پاکستان کا capital ہے تو کراچی سے اسلام آب شفٹ ہوا تھا 1st اگست 1960 اگست انڈیس پیشن ٹریٹی وز کنکلود آن 19 سپٹیمبر 1960 سنتاس کا معایدہ جو ہے یہ 19 سپٹیمبر 1960 کو پیش آیا کین اپ کین اپ جو ہے یہ اسٹیبلش ہوا کراچی نکول پاور بلاند یہ اسٹیبلش ہوا 1971 میں اس کے بعد تاشکت ڈیکلیریشن جو ہے یہ کب سائن ہوا یہ 10 جنوری 1966 کو اس کے بعد سعودی کینگ شاہ فیصل نے پاکستان کا وزٹ کیا ایک 1966 میں اور دوسرا 1974 میں پاکستان سسپینڈڈ رہا فرام کامن ویلتھ تو کب گوا 18 اکتوبر 1999 نے جائن کیا سیٹو کو انڈ نائنٹین فیفٹی فور میں لیکن بعد میں وٹیو کرا لیا نائنٹین سیفٹی تری میں اس کے بعد کون سے پلانٹ جو ہے وہ نائٹ کے وقت سانس لیتے ہیں کون سی کیا چیز خارج کرتے ہیں کاربو کاربن ڈائیکسائٹ ساؤنڈ ویلاسٹی آف ساؤنڈ کتنی ہے 343 میٹر پر سیکنڈ کون سا ویٹیمن جو ہے باڈی میں سٹور نہیں ہوتا وہ ویٹیمن سی ہے اس کے بعد ویٹیمن سی کی کمی کی ہونی کی وجہ سے کون سی بیماری لگ جاتی ہے سکن ڈیزیز کون سی ویٹیمن جو ہے بلوٹ کلوٹنگ میں ہیلپ کرتی ہے تو وہ ویٹیمن کی ہے فاؤنڈر آف مسلم رول انڈیا کون تھا یہ جھا کتب الدین ایبک رضیہ سلطانہ بلانگ سٹو بلانگ کہاں سے کرتی تھی سلیف ڈائنسٹی اٹک فورٹ واس کنسٹرکٹڈ یہ کون سے بادشاہ نے تعمیر کیا تھا اکبر نے منچر لیک منچر جیل سے کہتے ہیں وہ کہاں پہ واقع ہے دادو میں پاکستان نمبر امانگ ورلڈ پاپولیشن عبادی کے لحاظ سے پاکستان کا جو نمبر ہے دنیا میں وہ سکست ہے پنجاب کا جو شیر ہے ایریا کے لحاظ سے پاکستان میں وہ پچیس پرسنٹ ہے لینٹ آف خیبر پاس یہ ففٹی تری کلومیٹر ہے یورینیم ریسورسز پاکستان میں کب ملے یہ کہاں پہ ملے ڈی جی خان میں موسٹی پارٹ آف جو گلوبل ڈیزرٹ ہے وہ کہاں پہ یعنی جو زیادہ تر سہرا کا جو حصہ ہے وہ کہاں پہ پہ جاتا ہے منگولیا میں اس کے بعد تیکلا مکن ڈیزرٹ جو ہے وہ کہاں پہ واقع ہے وہ چینہ چینہ میں ہے سب سے لمبا دریاء دنیا کا وہ دریاء نیل ہے ہم نائل اس کو انگلیش میں بڑھتے ہیں نیل اسے کہتے ہیں سب سے بڑا سمندر جو ہے وہ ہے ساؤتھ چائنہ سی یہ تھا آج کا ہمارا مین questions اور میں نے شیئر کر دی ہیں کچھ facebook پیج پہ بھی وہاں پہ بھی ہمارا facebook پیج لائک کر لیں آپ کو وہاں پہ بھی update ملتی رہیں گی شاہین forces academy کے نام سے ہے تو وہ بھی لائک کر لیں اس پہ بھی میں نے کافی سوال شیئر کیا اس طرح کے جو important ہے کیونکہ ویڈیو پہ کافی time لگتا ہے اس کے وجہ سے میں نے questions facebook پہ بھی share کر دیتا ہوں تو یہاں بھی questions آ جائیں گے لیکن تھوڑا time لگتا ہے ٹھیک ہے تو وہاں پہ اس پہ کوئی لائک کر لیں share کریں اور follow کریں تو انشاءاللہ آپ کو فیدہ ہوگا تو دعاو میں یاد رکھیں اللہ تعالی آپ کو ہر ٹیسک میں کامیاب کریں take care اللہ حافظ